کسی کو تم دل سے چاہو اور وہ تمہاری قدر نہ کرے تو یہ اس کی بد نصیبی ہے تمہاری نہیں انسان ٹھوکر کھائے بغیر زخم کھائے بغیر خود کو جلائے بغیر بات کیوں نہیں مانتا پہلی دفعہ میں ہاں کیوں نہیں کہتا پہلے حکم پر سر کیوں نہیں جھکاتا ہم سب کو آخر موں کے بل گرنے کا انتظار کیوں ہوتا ہے اور گرنے کے بعد ہی بات کیوں سمجھ میں آتی ہے مشکل وقت میں دوسروں کے کام آیا کرو کیونکہ مشکل وقت سب بار آتا ہے کسی کا صبر دیکھنے کے لیے اور کسی کا ذرف انسان کا یقین اتنی طاقت رکھتا ہے کہ بنجر زمین کو زندہ کر دیتا ہے یہ صرف وہ ہی انسان کر سکتا ہے جس کے اندر محبت زندہ ہو نرم دل کے لوگ بے وکوف نہیں ہوتے وہ جانتے ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہے ہیں لیکن پھر بھی وہ نظر انداز کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ایک خوبصورت دل ہوتا ہے کسی مضبوط پہاڑ کا اتنا بوجھ نہیں ہوتا جتنا بے قصور پر تحمت لگانے کا بوجھ ہوتا ہے صبر کا گھونٹ دوسروں کو پلانا آسان ہے خود پیتے ہوئے پتا چلتا ہے کہ ایک ایک کترہ پینا کتنا بھاری پڑتا ہے محبت میں نہ زیادہ کی گنجائش ہوتی ہے اور نہ ہی کم کی جس دن تم اس کے درجے مقرر کرنے اور اس کا ناب طول کرنے کی کوشش کرو گے وہ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گی اور پیچھے چھوڑ جائے گی اپنی کڑوی یادیں جب کسی لکھاری کا مسودہ رد کیا جاتا ہے کسی شاعر کا کلام ناقابل اشاعت قرار دیا جاتا ہے کسی مصور کی تصویر ریجیکٹ کی جاتی ہے تب بھی ہاں تب بھی اتنا دکھ محسوس نہیں ہوتا جتنا اپنی ذات اپنے وجود کی ریجیکشن پر ہوتا ہے کیونکہ پہلی صورت میں انسان کی تخلیق کو رد کیا جاتا ہے دوسری صورت میں انسان کو دھتکارہ جاتا ہے نفرت گناہ سے کرو گنہگار سے نہیں شاید وہ آپ کی محبت میں آ کر گناہ کرنا ہی چھوڑ دے طلاق مرد دیتا ہے اور داغ عورت کے ماتھے بار لگتا ہے چاہے اس میں عورت کا قصور ہو یا نہ ہو مرد سے کوئی نہیں پوچھتا کہ بیٹا تم نے اپنی بیوی کو کیوں طلاق دی ہے لیکن عورت کو قدم قدم پر یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ تم ہی بیوی بننے کے قابل نہیں جسے اللہ تعالیٰ اپنی محبت دیتا ہے اسے پھر کسی اور چیز کی خواہش نہیں رہتی اور جسے وہ دنیا دیتا ہے اس کی خواہش بوک بن جاتی ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوتی عام حالات سے اچھا سوچنا ہے تو باوضو ہو کر سوچیں اور اگر اس سے بھی اچھا سوچنا ہے تو مسجد میں باوضو ہو کر اللہ کے کسی سچے اور نیک بندے کے ساتھ بیٹھ کر سوچیں میں جانتی ہوں کہ کچھ مرد کی نگاہ غلیز بھی ہوتی ہے لیکن یہ مجھ پر منصر ہے کہ میں اس کو نظر اٹھانے پر مجبور کروں یا جھکانے پر وہ بلندی کس کام کی جس پر انسان چڑے اور انسانیت سے گر جائے اپنے آنسوں کو اتنا مہنگا کر دو کہ کوئی انہیں خریدنے کی کوشش نہ کرے اور اپنی مسکراہت کو اتنا بے مول کر دو کہ ہر کوئی اس کو پانے کی چاہت کرے زندگی کے اکثر مقامات پر میں نے جانا کہ میرے ساتھ سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے اور تب ہی مجھے اندازہ ہوا کہ صرف اللہ کا ہونا کس قدر بہتر ہے ہم گزرتے وقت کے ساتھ جیتے تو ہیں لیکن اکثر ہماری زندگی ماضی کے کسی پنے میں اٹک کے رہ جاتی ہے اور پھر ہم بہت مشکل سے اس کے آثار سے باہر نکلتے ہیں نہ ثبوت ہے نہ دلیل ہے میرے ساتھ رب جلیل ہے تیرا نام کتنا مختصر تیرا ذکر کتنا طویل ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس شخص میں ہر گز دلچسپی نہ لو جو تم سے دوری اختیار کرتا ہو خدا تک پہنچنے کے بہت سے راستے ہیں لیکن میں نے خدا کا پسندیدہ ترین راستہ مخلوق سے محبت جنا دل ایک آئینہ ہے اگر وہ بدی سے پاک ہے تو اس میں خدا بھی نظر آ سکتا ہے دنائی کا تعلق بالوں کی سفیدی سے نہیں اکل اور تجربے سے ہے دل سیاہ ہو تو داڑی کے سفید بالوں کی کیا وقت لوگوں کو اس بات سے غرض نہیں ہوتی کہ آپ خوش ہوتے ہیں یا نہیں انہیں فرق صرف اس بات سے پڑتا ہے کہ آپ انہیں خوش رکھتے ہیں یا نہیں برے لوگوں کو بھول کر اچھے لوگوں کی تلاش سے کہیں بہتر ہے کہ ہم لوگوں کی بری باتیں بھول جائیں اور ان کی اچھی باتوں کو تلاش کریں جو دوسروں کے غم سے لا تعلق ہے وہ انسان کہلانے کا مستحق نہیں جب بھیڑیا حاکم سگ وزیر کووہ صوفی اور چونٹی نگرانے مال بن جائے تو سمجھ لو ملک ویران ہو گیا حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا لوگ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں دل کے دروازے کبھی بھی کسی پر مکمل طور پر بند نہیں کرنے چاہیے غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں بعض لوگ واپس لوٹنا بھی چاہتے ہیں لیکن انہیں دروازے ہی بند ملتے ہیں تعجب ہے اللہ تعالیٰ اپنی اتنی ساری مخلوق میں سے مجھے نہیں بھولتا اور میرا تو ایک ہی اللہ ہے میں اسے میں اسے بھول جاتا ہوں برے دوستوں سے بچو ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارا تعرف بن جائیں میں نے ایک نیک شخص کو دریان کے کنارے دیکھا جس کو ایک چیتے نے زخمی کر دیا تھا اور اس کا زخم کسی دوا سے اچھا نہ ہوتا تھا اور وہ عرصہ دراز سے اس تکلیف میں مبتلا تھا مگر ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا تھا لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تم شکر کس بات کا ادا کرتے ہو اس نے جواب دیا اس لیے میں مسیبت میں مبتلا ہوں نہ کہ کناہ میں اپنی شکل پر کیسا فخر کرنا یہ تو نے خود تو نہیں بنائی نہ ہی اپنی ذات اور نصب پر فخر کر جو تُو نے خود اختیار نہیں کی ہاں تیرا اپنے اخلاق پر فخر کرنا بنتا ہے کہ یہ تیرا اپنا بنایا ہوا ہے کسی بھی حالت میں اپنا حوصلہ مت چھوڑو کیونکہ لوگ گرے ہوئے مکان کی اینٹیں بھی اٹھا کر لے جاتے ہیں ہمیں جس سبق کو پڑھنے کی ضرورت سب سے زیادہ ہے وہ سبق انسانیت کا ہے تعلیم انسان کو بولنا تو سکھا دیتی ہے مگر یہ نہیں سکھاتی کہ کب کہاں اور کتنا بولنا ہے لالچی انسان پوری دنیا کا مالک بھی بن جائے تو بوکھا ہی رہتا ہے اور کنات کرنے والا ایک روٹی سے بھی سیر ہو جاتا ہے اگرچہ انسان کو مقدر سے زیادہ رزق نہیں ملتا لیکن رزق کی تلاش میں سستی نہیں کرنی چاہیے مایوسی ایک دھوپ ہے جو سخت سے سخت وجود کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے شیخ سادی فرماتے ہیں کسی کو اتنا پیار دو کہ کوئی بنجائش نہ چھوڑو اگر وہ پھر بھی تمہارا نہ بان سکے تو اسے چھوڑ دو کیونکہ وہ محبت کا طلبگار ہی نہیں بلکہ وہ ضرورت کا پجاری ہے محبت کرنے والے کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی اور ضرورت مند کو کسی چیز سے محبت نہیں ہوتی میں آج تک اپنی خموشی پہ نہیں پچتایا جب بھی پچتایا اپنے بولنے پہ پچتایا اچھی عادت کی مالک نیک اور پارسا عورت کسی فقیر کے گھر میں بھی ہو تو اسے بھی بادشاہ بنا دیتی ہے شیخ سادی فرماتے ہیں جو دکھ دے اسے چھوڑ دو جسے چھوڑ دو اسے دکھ نہ دو دن کی روشنی میں رزق تلاش کرو اور رات کو اس کو تلاش کرو جو جو رزق دیتا ہے اگر تم اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے تو گناہ کرنا چھوڑ دو آسمان پر نگاہ ضرور رکھو مگر یہ بات مت بھولو کہ پاؤں پاؤں زمین پر ہی رکھے جاتے ہیں وہ شخص کبھی بھی کامیاب نہیں ہو پاتا جس میں ناکامی کا خوف کامیابی کی چاہت سے زیادہ ہو